اب اس question کو ہم تین طرح سے کر سکتے ہیں میں تین الگ الگ direction میں تینوں کی hint آپ کو بڑھاتے چلے جاؤں گا تینوں طریقے سے آپ سوچ سکتے ہو تو آپ کی مرضی ہے آپ کسی ایک طریقے سے approach کر کے اس کو solve کرنا چاہتے ہو یا دوسرے طریقے سے ultimately یہاں پہ جب بھی charge وغیرہ رکھو گے تو charge ہوگا conductor کے اوپر inner conductor پہ آپ نے کیوں charge دیا تو اس کی اندر والی side پہ تو دیکھو کوئی charge نہیں آئے گا کیونکہ اندر کوئی تھا نہیں تو outer surface پہ ہی سارا کا سارا plus q charge uniform طریقے سے distribute ہو جائے گا پھر gos law لگا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ just اس کے opposite side پہ bound charge جو inner surface پہ آئے گا وہ کیتنا ہوگا minus q وہ logic آپ جانتے ہو کہ اس conductor کے اندر میں باہر والے outer shell کے mid میں جا کے میں ایک گوشن surface لے لوں تو اس پہ field zero ہے چونکہ conductor میں ہے تو net charge بھی zero ہونا چاہیے تو plus q یہاں تو اندر والے پہ minus q اور اب clearly charge conservation سے بول سکتے ہو سب سے outer والی surface پہ چونکہ outer conductor پہ total 2q charge تھا inner surface پہ minus q آگیا تو outer پہ plus 3q ہو جائے گا تو اس طرح کا ایک charges کا configuration ہم نے بنا لیا آپ دیکھو اس system کی energy store کو ہم ایسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو جب potential energy of system ہم لوگ نکال لیتے چاہے وہ discrete point charges کا system تھا چاہے وہ continuous charges کے system کا تھا اس configuration کو بنانے میں جتنا work done کرنا پڑتا ہے وہی اتنی energy store ہو جاتی ہے تو اب کیسے اس configuration کو بنانا ہے آپ کو دھیرے 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 جس سے آپ کوئی غلطی بھی نہ کر دو اور وہ configuration کو بنانے کی work done کو آپ compute بھی کر پاؤ تو وہ آپ کو imagine کرنا ہے کہ کیسے اس کو بنایا جائے one by one right charges کیسے ایسے اس طرح سے arrange کر جائیں دوسرا طریقہ جس سے آپ سوچ سکتے ہو کی energy جو یہاں پہ charges ہیں اس کی وجہ سے electric field generate ہو جائے گی اور electric field کے اندر automatic energy ہوتی ہے right energy density کا آپ کو formula پتا ہے half k epsilon naught e square right تو energy density پتا ہے تو کتنے volume تک یہ field value ہے اس کو آپ energy density into differential volume سے multiply کر کے integrate بھی کر سکتے ہو تو یہ بھی ایک طریقہ سوچ سکتے تھے اور دوسرا یہ بھی سوچنا جا سکتا ہے کہ اس system میں کیا یہاں پہ ہم کچھ capacitors دیکھ پا رہے ہیں ہم سامنے کیا ایسا ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کچھ capacitors ہیں جن پہ کچھ charge رکھے ہوئے ہیں اور ان capacitors کے اندر کی energy store دیکھ لو تو وہ بھی exactly یہی same energy بتائے گی تو یہ تین رستیں ہیں تینوں میں سے جو مرضی آئے آپ ادھر سے explain کرو next hint بھی ان تینوں کا تھوڑا تھوڑا آگے اور بتائے گی اب next round of hint میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تینوں کی میں hint بتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے کہ پہلے تو configuration والی طریقے سے آگے کیسے بڑھو گے اس configuration کو بناو گے کیسے تو اس کا ایک idea ہے نا کہ شروعات آپ ایسے کرو جہاں پہ آپ کو نکالنے میں یا تو پتہ ہو result ہے نا یا تو کوئی کٹھنائی نہ ہو تو سب سے پہلے آپ اندر والا shell بنا لو باہر والا shell ابھی نہیں آیا ہے سب infinite سے آپ کو charges لا کے دیرے دیرے بنانے ہیں اندر والے shell کو آپ نے دیرے دیرے کر کے بنا لیا capital q charge دے دیا of radius r surface پہ uniform charge distribution سے آپ نے total q charge دیا تو آپ کو اس کا والا result directly پتہ ہی ہوتا ہے kq square by 2r self energy والا رائٹ کی ایک spherical shell کے اوپر اتنا charge رکھو گے تو self energy of this distributed charge system is kq square by 2r چلو اتنا بن گیا باٹ اتنا پورا تو نہیں ہوا ابھی باہر والے کو بھی بنانا ہے اب باہر والے کو آپ bit by bit لانا چالو کرو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ باہر 2r distance پہ اس پوری surface پہ dq charge لے کے آتے ہو اور پوری surface پہ برابر سے اس dq charge کو فیلا دیتے ہو تھوڑی دیر کے بعد دیے small q ہو جائے گا پھر dq اور لے کے آوگے تو اس surface پہ جب پھیلا رہے ہوگے تو کچھ potential ہوگا رائٹ اور potential multiplied by dq will be the work done اور اس کو integrate کر دو dq کی value کہاں سے کہاں تک آپ کو پتا ہے جہاں تک یہ چارج گیا باہر والا 2q تک ہے نا تو آپ کا work done total نکل جائے گا اور پہلے والا work done inner surface کا بھی آپ نے inner sphere کا بھی نکال رکھا ہے اس کی self energy کو باہر والے کی energy سے آپ جوڑ دو تو total energy of configuration آگیا دوسرا طریقہ آپ کو پتا ہے energy density ہوتی half epsilon not e square رائٹ تو آپ ایک center سے r distance پہ جا کے dr thickness کا ایک پتلا سائز spherical shell لو اور اس spherical shell کے اندر electric field کے اندر کی موجود energy کو آپ لکھو تو کیا ہوگا energy per unit volume multiplied by volume db اور اس کو integrate کر دینا ہے دھیان رکھنا ہے integration میں آپ کی electric field جگہ جگہ ویری کرے گی جیسے اس inner shell کے اندر جاؤ گے تو باہر کے دونوں shell کے لیے internal point ہو گیا تو field zero ہو گئی تو zero سے لے کے r تک zero ہو گئی پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں capital r سے لے کے two r کے بیچ میں field کس کی وجہ سے ہوگی صرف اندر والے کی وجہ سے and so on اس طرح سے تو الگ الگ جگہ پہ field جہاں جہاں بدل رہی ہے تو اس کے حساب سے اس integration کی limit وغیرے آپ کو change کرنی پڑے گی but ultimately آپ کو یہی کمپیوٹ کرنا ہے the third idea is and this is going to be probably the easiest solution یہ والا طریقہ آپ کو سب سے آسان دے گا کی آپ کیا کرو کی اب اس system کے اندر دیکھنا چالو کرو کی capacitor کون سے ہیں پہلا capacitor ڈھوڑنا بہت easy یہاں plus q charge اور سامنے والی surface پہ minus q charge تو دیکھ رہا ہے کی concentrated spherical shell والے جو ہمارا capacitor ایک type of ہوتا تھا نا r1 r2 radius کا تو وہی والا بن رہا ہے r1 ہے r r2 ہے 2r اور q charge اس کے اوپر رکھا ہے تو اس پورے capacitor کا capacitance بھی آپ کا result پتا ہے تو اس کی energy سیدھے لکھ سکتے ہو q square by 2c right پھر لیکن اتنے سے کام نہیں چلا کیونکہ outer surface پہ 3q کا اور charge فیلا ہوا ہے اب اس 3q کے charge کے لیے آپ isolated capacitor اسے مان سکتے ہو plus 3q کا charge ہے ایک isolated capacitor پہ جس کا radius 2r ہے اس کی بھی capacitance نکالو اور energy stored u2 نکالو دونوں کو add کر دو total مل گئے تو ایک ایک کر کے تینوں method کا solution دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہے basic fundamental والا method اس کا solution تو آپ نے کیا کر لیا پہلے inner والی surface تو complete کر لی inner والا shell کو capital q charge دے دیا اس کو بنانے میں کتنا work done ہوا تو سیدھا result use کر رہے ہیں capital q square by 2r اب ہم نے outer shell پہ charge رکھنا چالو کیا infinite سے dq dq charge لے جا کے برابر برابر سے پھیلا دیتے ہیں تو اب اس process میں کرتے کرتے کسی time پہ کچھ small q charge آ بھی تو چکا ہوگا یہ small q charge بھی آ چکا outer shell پہ اور اب اس والے point پہ یا surface کے کسی بھی point پہ جو potential ہوگا that will be because of this inner shell as well as this outer shell charge small q وہ کتنا ہوگا kq by 2r تو inner shell کی وجہ سے ہوگیا یہاں پہ 2r لکھنا چاہئے تھا اور k into small q by 2r جو ہو جائے گا وہ outer shell کی وجہ سے ہو جائے گا that potential v multiplied by dq charge جتنا ہم لے کے آئے وہ اتنا work done ہوا in bringing this charge dq اب ایسے سارے dq charge کو لانے کا یہاں work done جو ہوگا وہی potential energy ہے system اس والے کو باہر والے کو بنانے کی energy ہے اور small q کی value کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے 0 سے 2q 0 سے 2q تک یہ integration میں values آپ کو بس substitute کرنی ہے اور u1 اور u2 کو add 5 by 2 kq square by r first ہوگیا آپ کا second method دیکھتے ہیں second method میں دیکھو سب سے پہلے electric field as a function of small r تو یہاں center سے capital r سے کم distance یا برابر تک field 0 پھر یہاں اس بیچ میں جب اس بیچ والے region میں آپ رہو گے تو صرف inner shell کی وجہ سے field ہوگی point charge کی طرح kq by r square right اندر والے پہ q charge ہے تو r سے لے کے two r تک کے بیچ میں اور two r سے بڑے باہر والے point پہ پہنچ گئے تو اب two q charge اور q charge دونوں ہی مانے جا سکتے ہیں center پہ رکھے ہوئے point charge کی طرح تو three kq by r square field ہو گئی اور جو shell ہم بنائیں گے چھوٹا سا shell پتلا سا بنائیں گے اس کی radius r ہوگی اور اس کی thickness ڈی آر ہوگی تو اس کا volume کتنا ہوگا four pi r square square جو بھی ہمارا surface area multiplied by dr یہ ڈی وی ہے اب ہمیں یہ والا پارٹ کمپیوٹ کرنا ہے just that یہ آپ کی الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ہے تو limits بدلنی پڑیں گی ٹھیک ہے اب four pi r square کا اس میں four pi میں نے باہر نکال لیا epsilon not نکال لیا اب آپ کو پتا ہے four pi epsilon not کو one by k بھی لکھ سکتے ہیں تو k کا ایک square اڑا دے گئے تو kq square by two باہر نکل گیا اب یہاں پہ ہم نے دو پارٹ میں جہاں فیلڈ ہے وہ الگ الگ توڑ لیا limits of integration r سے two r تک یہ والے فیلڈ کے لئے اور two r سے لے کے infinite تک یہ والی فیلڈ کے لئے تو یہ آپ سارا کچھ کرو اور اس کے بعد آپ basically total جو integrate کر کے سارا آیا وہ five by two kq square by r again the same answer الگ کیسے آ سکتا صحیح کریں گے چاہے دست method سے کرو physics ہے آئے گا answer same ٹھیک ثرڈ والے میں ثرڈ والے سب سے آسان مجھے سب سے چھوٹا لگا کہ تھوڑا کرنے میں 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 نے لمبا فیلا کے کیا ہے آپ جلدی کر سکتے تھے ایک تو یہ والا capacitor ہو گیا inner radius r outer radius 2 r اور charge q تو capacitance 4 pi epsilon 0 r1 r2 by r1 plus r2 4 pi epsilon 0 1 by k energy ہو گئی q square by 2 twice of capacitance یہ اتنی energy energy آگئی اس والے capacitor کے اندر اور ایک outer shell پہ جو 3 q charge بچا ہوا ہے کیونکہ minus q تو رکھ لیا ہے net میں 2 q ہونا چاہیے تھا تو 2 q کرنے کے لیے 3 q آگیا یہ isolated capacitor ہو گیا جس کا capacitor 104 pi epsilon 0 radius 2 r ہو گا again اس کی energy compute q2 2 c 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6